اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے نئے ریسپی لے کے ہوں ہوں قدو کی سبزی اور چکن تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ہاف کیجی لیا ہے چکن ون کیجی قدو کی سبزی دو میڈیم سائز کے پیاز ون ٹیبل سپون لسا لدرک کا پیس دو میڈیم سائز کے پیاز کٹ کیا وہاں تھوڑا سا سبز دنیا کٹ کی ہوئی مرچے دو سے تینہ دن اور یہ خوشک مسالے ہیں جس میں دو چمچ لال مرچ دو چمچ نمک ایک چمچ سکا دھنیا اور ہاف ٹیبل سپون ہے اس میں کالی مرچ ایک چمچ گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہے زیرا اور چٹکی حلدی جی اب ہم نے یہ اپنی پریشر لے لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا آئل اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ہلکا سا پیاز کو براؤن کریں گے جی تو یہ دیکھیں پیاز ہمارا ہلکا سا لال ہو گیا اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیس ڈال دیں گے اس کو بھی دقریبا دو ایک منٹ ہم جو ہے نا براؤن کر لیں گے جی یہ جو ہمارا لسن ہے وہ بھی اس میں لال ہو گیا اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اب ہم اس کو بھی دقریبا دو منٹ کے لیے بیچ میں جو ہے نا بھو کر لیں گے تاکہ جو ہمارا ٹوماٹر ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے بیچ میں جی تو یہ دیکھیں ہمارا جو ٹوماٹر ہے وہ بھی اس میں تھوڑا سا گل گیا اور ملٹ ہو گیا باقی جو اس میں ہے اگر کچھ تھوڑا بوت رہ گیا تو وہ ہم ٹکن ڈال کے اس کو ٹکن کو پانچ منٹ اور ہم اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ تاکہ جو ہمارا ٹکن ہے وہ اچھے سے ٹکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کے اندر سے پانچ منٹ اس کو فرائی کریں گے جی تو یہ دیکھیں ہمارا جو ٹکن ہے وہ بھی اس میں اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس میں کچھ اپنے خوشک مسالے ایٹ کریں گے نمک لال میٹس ہلدی اور کالی میٹ اور یہ آپ کو ایک بات اور میں بتا دوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو اپنا گرم مسالہ ہے جب ہماری ہنڈیا کو ہم لاسٹ میں بلکل ہم جب فرائی کرتے ہیں تب مطلب ہلکا بھونتے ہیں اس کو تب کوشش کیا کریں کہ اپنا یہ گرم مسالہ ایٹ کیا کریں کیونکہ اس کی خشبو سے ہی ہنڈی کا ذائقہ اور مزہدار ہو جاتا ہے جی تو یہ دیکھیں ہمارا جو ٹکن ہے میں نے اس میں مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے اس میں تقریباً ہاف کپ جو ہے نا پانی کا ایٹ کریں گے اور اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ جو ٹکن ہے اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے نا نرم ہو جائے گل جائے پانی کا ایڈ کر دیا جو ہمارا چکن ہے اچھے سے گل جائے جی تو یہ دیکھیں فرینڈ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اور چکن بھی ہمارا سوفٹ ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے قدو کی سبزی اور دو کمٹ اس کو ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ جو ہمارا یہ قدو کی سبزی ہے یہ اچھے سے گل جائے اور سوفٹ ہو جائے تقریبا ہم اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کریں گے اور اس کو پریشر کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ لگا دیں گے جی تو یہ دیکھیں میں نے پریشر کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ لگا دیا ہے تقریبا پانچ سے دس منٹ بعد جو ہمارے قدو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں گے پھر اس کو دکھاؤں گے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو دام سے ہوتا رہا ہے تو جو ہمارا قدو کی سبزی ہے وہ اچھے سے دیکھیں سوفٹ ہوگی ہے اور اس نے گھی بھی اس کا نکلایا ہے بس ہم اس کو دو منٹ فرائی کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم سبل میٹس کٹیوئی اور یہ گرم مسالہ یہ اٹ کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہم فرائی کریں گے بھونے کے اس کو اچھے سے اور بھوننے کے بعد ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکال دیں گے جی تو یہ دیکھیں اب میری قدو کی جو سبزی ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے اور اب نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی